جب تک بجٹ نہیں آجاتا اس پر کسی طرح کی کوئی آپتی کر دینا جو ہے وہ اپنے آپ میں جائز نہیں ہوگا بجٹ آئے اس کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے ہاں یہ امید ضرور کر سکتے کہ جو نیا بجٹ آئے گا اس میں جو نوکڑیاں ہیں وہ نکل کر کے آنی چاہیے کیونکہ نوکڑیاں جو ہیں وہ بلکل نہیں نکل رہی ہیں نوجوان جو ہے وہ اپنے آپ میں پرشان ہیں چسانوں کی طرف اگریکلچر سیکٹر جو ہے اس کے پر بھی دھیان دینا ہوگا اچھی حالات نہیں ہیں مزدور جو ہیں ظاہر سی بات ہے جب پورے اوورال انڈسٹری میں اسلام ہے بینفیکٹرنگ سیکٹر بیٹھا ہوا ہے کنسکشن انڈسٹری بیٹھیں بھی ہے تو ان کے بھی حالات خراب ہیں ساتھی ساتھ مہنگائی جو ہے اس کو پر بھی دھیان دینا ہوگا جس طرح سے پٹرول اور ڈیزل کے اوپر ہے اس کو ڈی ایس ٹی کے اندر لے کر کے اس کی قیمتوں کو کم کریں جس سے کہ ہمارے کم ہو سکے اور کچھ نہ کچھ ہم مہنگائی کو نیانتھرت کر سکے ٹرانسپورٹیشن کے اندر بہت بڑی ماترہ میں ڈیزل کا استعمال ہوتا ہے اگر ڈیزل کے دام نیچے لے کر کے آتے تو بے شک اس میں مہنگائی پر بھی کٹرول کیا جائے گا لیکن نشطر روپ سے ایک چنتہ کی بات بھی ہے کہ جب جی ایس ٹی سے آنے والے ٹیکس کا کلیکشن کم ہے اور ساتھی ساتھ ڈیفسٹ جو ہے وہ بہت بہت چکا ہے نومبر تک ہی جو ہے اس کے بعد جتا بھی سرکار نے خرچ کیا ہے وہ سارا کا سارا ڈیفسٹ میں ہم لوگ جا رہے ہیں وہ اپنے آپ میں سرکار کے لیے ایک بڑی چنوٹی ہوگی اور ساتھی ساتھ میکن انڈیا اور اس طرح کی بہت سی یوجنا ہے جو سرکار نے گھوشت کی تھی پچھلے بجٹ میں اس میں کسی طرح کا کوئی بھی پیسہ الوکیٹ نہیں کیا گیا تھا اس کو پر بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا کرتی ہے سرکار کتنا اس کے لیے سیریس ہے اور جو ہمارے ساماجک چھیتے ہیں جو سوشل سیکٹر ہے خاص کر منگرے کا ہے جو جو فوڈ سیکیورٹی ہے رائٹ ٹو ایڈیوکیشن ہے ان سب چیزوں پر بھی سرکار کو دھیان دینا ہوگا کیونکہ آپ گروت اگر دکھا دیتے ہیں اور اکنومک ڈیولپنٹ نہیں ہوتا ہے وکاس نہیں ہوتا آرکھ بردی ماتر سے ہی آپ جو ہیں وہ دیش کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو ایسا ہونے والا نہیں ہے وکاس ہونا چاہیے وردی اگر تھوڑی کم بھی ہو جائے لیکن آتھک وکاس اگر ہوتا ہے تو نشتر روپ سے اس سے جو ہے وہ جلدہ ایلا سب میں لوٹوں کو آگواز میں گوویسی میں جانا چاہتا ہوں گا نظر رہے گی